لَا شَرِكَ لَكَ کو ہندوستان پاکستان والوں کا خیال کر کے ہم کر رہے ہیں تو اس لئے پہلے ہم نے کہا کہ حج تمتو کے بارے میں تفصیل ذکر کر دیتے ہیں پھر چونکہ تقریباً مناسق کے جیسے ہوتے ہیں تو حج قرآن حج فراد پر کلام ہو جائے گا تو حج تمتو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں احرام جو پہنتے ہیں یہ احرام کی نیت کرتے ہیں وہ عمرے کے قصد و ارادے سے کرتے ہیں پھر جب عمرے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ حلق وغیرہ کرا کر پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں اور حج کا احرام آٹھ ذلہجہ کو آپ بانتے ہیں تو یہ اسی کی ہم بیان کر رہے تھے اور ہم عمرے کے طریقے پر تھے کہ آپ نے تواف کس طرح کرنا ہے پورا ہم نے طریقہ بتایا اس کے بعد تواف کے نوافل اور ملتظم پر حاضری اس کے بعد جو ہے اگلا کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے آبِ زمزم پینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ منافق تھوڑا بے زمزم پیتا ہے اور مومن پیڑ بھر کر پیتا ہے تو خوب جتنا آپ پی سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کو پشاپ کا آرزہ لاحق نہ ہو تو کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا ویسے ہی میں ارز کر دوں ابھی میں اس کے مسائل بھی ذکر کرتا ہوں کہ سعیی کے لیے باوضو ہونا لازم نہیں ہے لیکن بہرحال اگر اس کے درمیان پشاپ کی شدت ہو گئی جیسے بعضوں کے مسانے کمزور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو درمیان سے جانا پڑے گا اور رش بہت ہوتا ہے جا کر آنا تو بہرحال اگر اس قسم کے کوئی مجبوری ہے تو آپ قلیل بھی پی سکتے ہیں وانا خوب پیڑ بھر کر پیئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان ہے کہ آپ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے یہ مفہوم ہے احادیث کا تو لہٰذا آپ نیک بننے کی نیت سے پیئیں گناہوں کے کفارے جنت کے حصول کے لئے علامہ جلالدین سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس قصد و ارادے سے آب زمزم پیا کہ میں جتنی بھی کتابیں لکھوں اللہ تعالیٰ اسے عوام خواست میں مقبولیت عطا فرمائے تو آپ نے ہزار کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور سب کے سب مقبول ہوئیں تو اس لئے آپ یہ اچھی نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو ساعیی کرنی ہے یہ دو پہاڑیاں ہیں ایک صفحہ ایک مروہ ان کے درمیان آپ کو چلنا ہے تھوڑا سا دوڑنا ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ آ کر حجرِ اصفت کا استلام کریں ٹھیک ہے نا وہی استلام کر کے اب آپ آ جائیں پھر آپ پہنچیں صفحہ پر وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے جو نوارد ہوتے ہیں آپ معلوم کریں گے پتہ چل جائے گا یا اپنے قافلے کے ساتھ ہیں تو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ صفحہ پر آ کر تھوڑا سو اوپر چڑ جائیں اور اپنا رخ قابط اللہ کی طرف کر لیں اور وہاں پر آپ آ کر پہ ساعیی کی نیت کریں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں لیکن الفاظ عطا کرنا چاہیں تو حجر کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں وہ کر لیں لیکن حقیقتاً تو دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے لہذا آپ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تری رضا کی خاطر ساعیی کر رہا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے لئے اس کو آسان کر دے تو اب آپ نے پھر وہاں کھڑو کر آپ دعا مانگیں جتنی دعا اچھی دعا مانگ سکتے ہیں جامع دعا اپنے گھر والوں کے لئے دیگر لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے جنہوں نے دعا کے لئے کہا کیونکہ مقام مقبولیت ہے اس کے بعد اب آپ کو صفحہ سے مروہ کی طرف جانا ہے یاد رکھیں ساتھ چکر ہوں گے لیکن یہاں ساتھ چکر کا مطلب یہ نہیں ہے پھر مروہ سے صفحہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان اس کے مطلب ساتوان چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہوگا ذہن میں رکھئے گا اب آپ نے چلنا شروع کرنا ہے شروع میں آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا تو ایسی آپ چلیں گے پھر ایک گرین ماربل کی پٹی آتی ہے اور دیوار پہ گرین ٹیوب لیٹ لگی ہوئی ہے اور تھوڑا سا فاصلے پہ دیکھیں گے ایک اور گرین ٹیوب لیٹ لگی ہوئی ہے اور ماربل بھی ہے ان دو کے درمیان آپ کو دوڑنا ہے حقیقتا مسعہ یہ ہے مسعہ من دوڑنے کا مقام ویسے تو آپ کو پورا مروہ تک جانا ہوتا ہے اس میں مرد جو ہیں وہ مناسب سپیڈ میں دوڑیں گے بہنوں کو نہیں دوڑنا وہ نارمل چلیں گی مرد دوڑیں گے اب دیکھیں یہ ہے بی بی آجرہ رضی اللہ تعالی انہا کی سنت کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے تلاش میں خاتون دوڑی تھی لیکن عورتوں کے لیے مانا ہے نبی کریم نے مردوں کے لیے کیونکہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں دوڑنا تو مرد دوڑیں گے تو یہاں سے دوڑیں جب دوسری گرین لائٹ پہ پہنچیں تو بس پھر آپ دوڑنا موقف کر دیں اب آپ چلتے ہوئے نارمل مروہ تک پہنچیں گے یہ ایک چکر پورا ہوا وہاں پہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کر کعبت اللہ کی طرح روح کر کر دعا مانگیں پھر وہاں سے پھر آپ چلیں گے مروہ سے صفحہ کی طرف تو شروع میں کافی لمبا آپ کو چلنا پڑے گا پھر وہی صورتحال آئے گی کہ گرین لائٹ پھر آگے گرین لائٹ اس کے درمیان دوڑیں گے آپ پہنچ جائیں گے صفحہ پر پھر وہاں بایسی دعا مانگیں اس طرح سات چکر آپ کمپلیٹ کریں گے مروہ پہ پہنچ کر دعا مانگ کے آپ سایی سے فارغ ہو گئے اس کے بعد اب حلق یا قصر کروانا ہوگا جو حضرات اپنے گھر سے جیسے میں نے مشورہ دیا تھا کہ مرد حضرات گھر سے ہلق کروا کے چلے جائیں تو بال ٹوٹنے اور گرنے کی مشقت سے بچیں گے جرمانے لازم نہیں ہوں گے تو اب وہ بال چاہے کتنی چھوٹے چھوٹے ہیں اسی پر اس طرح پھیر لیں تو آپ کا یعنی شیفٹی ریزر وغیرہ پھیر لیں تو وہ حلق ہو جاتا ہے اگر بال نہ ہوں تو اور ہیں تو پھر آپ افضل ہے کہ پورے مرد جو ہیں پورے سر کے بال صاف کروائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لئے تین دفعہ دعا فرمائیے اور قصر کرنے والوں کے لئے اس کے بعد ایک مرتبہ حلق والوں کے لئے تین دفعہ دعا اور فرمایا کہ جب آدمی حلق کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے بروز قیامت اسے نور دیا جائے گا تو اس لئے اب یہ طریقہ کارسہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی مہارا مشاہدہ یہ ہوا ایرابی کے لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں بددو آپ جائیں گے بس تھوڑا سا آپ کی ایک ظلف کٹیں گے چلیں جی آپ احرام کی پابندی سے باہر کینچیاں ہوتی ہیں پیسے لے لیتے ہیں آپ ان پہ نہ جائیے اچھی طرح یاد رکھیں پورے سر کے بال صاف کروائیں مرد یا پھر اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں قصر کے مطلب سر نہ مڑوائیں بال کٹوائیں تو پھر بھی کم از کم پورے سر کے ایک پورے کے برابر پورے سر کے ایک پورے کے برابر بال ہر طرف سے کٹنا ضروری ہوتا اور یہ مشکل ہوتا یا کم از کم آپ سر کے چار حصے کر لیں جیسے یوں یوں یہ جو ایک حصہ چوتھائی اس کے سارے بال ایک پورے کے برابر کم از کم کٹنے چاہیے تو اس لئے آسانی حلق میں بہنیں جو ہماری وہ بھی یوں نہ کریں کہ تھوڑے ہی ظلف پکڑی اور کٹ لی نہیں یہ کو اپنی بالکل چوٹیا جمع کر لیں اور نیچے جو ہے وہ ایک پورے کے برابر پوری چوٹیا کو پکڑ کر کٹیں تاکہ پورے سر کے بال کٹیں یا کم از کم ایک چوتھائی کے سر کے بال تو کٹیں تو یہ اپنے بالوں کی آپ کو خیال نہیں کرنا کہ جی میرے بال بہت چھوٹے ہو جائیں گے اور بھی عمرے کروں گی ابھی آپ فوراں بال کٹیں اللہ برکت دے گا جب آپ نے یہ خلق یہ قصر کر لیا تو آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے اب آپ جا کے غسل وغیرہ کریں اور نورمل کپڑے پہن لیں چونکہ ہم حج تمتوں کا بیان کر رہے ہیں لہٰذا اب آپ کو آٹھ ذو الحجہ تک مکہ المکرمہ میں آرام سے رہنا ہے اس دوران آپ درود پاک پڑھیں نفل نمازیں پڑھیں قضا نمازیں پڑھیں مطالعہ کریں اس کے علاوہ آپ نفلی تواف کر سکتے ہیں اگر پرمیشن مل جاتی ہے اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اور عمرے کرنا چاہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر یعنی حدود حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے جو مسجد عائشہ میں ہے مسجد عائشہ ہے وہاں جا کے آپ احرام پہن کر عمرے کے نیت کر کے مسجد عمرے بھی کر سکتے ہیں اس کی گنجائش نکلتی ہے اب یہ جو میں نے آپ کو پوری عمرہ پورا ہوگی لیکن ذہن میں رکھ لیں یہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا تھا لیکن سلسلہ ٹوڑ جاتا اس لئے اب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں ذرا غور سے دیکھیں دوران تواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنے مثال کے طور پر بے وضو تواف کرنا آپ کو با وضو تواف کرنا ہے اور فرض کر لیں کہ اگر تواف کے دوران وضو ٹوڑ جاتا ہے تو آپ فوراں باہر جائیں وضو کر کے دوبارہ آئیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم تین چکر پورے کر لیے تھے یا چار چکر پورے کر لیے تھے لیل اکثری حکوم الکل کے تحت تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں لیکن چار سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو تواف سٹارٹ کرنا چاہیے لیکن بے وضو تواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ آئید ہوگا یہ اچھی طرح یاد رکھیں اچھا جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں یا کسی بہن کو جیسے استحاذہ ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور تواف کریں چونکہ ان کے ساتھ شرع عذر ہے آپ کا دوران تواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی حالت میں تواف کر لیں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرع عذر نہیں ہے ان کو وضو کرنا لازم ہے اس کے علاوہ دوسرے جو ہے بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں یہ بادوقت خاص طور پر جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لئے ناف کے سراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے گناہ ہے ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانے کھلی ہوئی نظر آئیں گھٹنے اور رانے یہ بادوقت ہوتا ہے ہوا سے یا ویسی مطلب یہ کہ کھٹ جاتے ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنے چاہیے یہ دوران تواف بھی منع اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویلچیر پر آپ نے اگر تواف کیا تو یہ گناہ ہے اس میں دم لازم ہوگا بلا عذر نہیں کر سکتے اگر کسی کا عذر ہے جیسے والدہ ہیں بوڑی ہیں بیمار ہیں کوئی ان کو آپ ویلچیر پر کروارے ہیں کا لگ بات ہے لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو میں ہی ویلچیر پر بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروالوں ایسا نہیں کر سکتے ہیں اچھی طرح ذہن میں رکھیے اسی طریقے سے حتیم جو ہے وہ حتیم کہتے ہیں وہ بانڈری وال آپ نے وائیڈ دیکھی ہو دوران تواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے اس کے باہر سے گزریں گے اگرچہ وہ قابط اللہ کا چونکہ وہ قابط اللہ کا حصہ ہے وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے اور نبی کریم نے اسی حیات تو اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا اس لئے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے اور اسی طرح اگر سات چکروں سے کم آپ نے تواف کر کے چھوڑ دیا پانچ چکر کر کے یہ چلے گئے تو آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ سات چکر کم از کم ہوں گے اور مکرو کام جو دوران تواف ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں فضول گفتگو کرنا خامخہ بات تفسر ہے وہ دیکھ فلان وہ دیکھ چائنہ والے وہ ملائشہ والے ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر آپ کی طرف متوجہ اس طرح کی فضول باتیں کرنے کیا فائدہ کال ملا لیں گے ویڈیو چلا دیں گے دیکھیں وہ قابط اللہ یہ بھائی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے یقصوی سے عبادت کریں یہ کیا آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں اور سارا وہ مطبع آپ کی یقصوی تو ختم ہو گئی اس لئے پوری یقصوی کے ساتھ کریں یہ مکرو ہے گناہ نہیں ہے لیکن مکرو ہے اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر تواف کیا تو مکرو ہے تواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ ہے یوں ہی ہم نے آپ کے بتایا کہ رمل یا عید تبا مرد کے لئے سننا تھے اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکرو ہوتا ہے اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت تواف میں ان تواف کے دوران مکرو ہے گناہ نہیں ہے لیکن مکرو ہے بارال ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے بہت حل خوشک ہو چکا ہے گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات تو تھوڑا بہت ایک دو گھونٹا پانی پی سکتے ہیں اسی طرح اگر پشاب بغیرہ کا غلبہ ہے تو تواف جاری رکھنا خلاف سنت مکرو ہے اور آوارہ نظری بھی مکرو ہے آوارہ نظری کا مطلب دائمہیں دیکھنا نئے نئے چہرے ہوتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں کئی چائنہ سے جاپان سے ملائیسیا سے ایران سے عراق سے تو وہ آدمی دیکھتا رہتا چہرے عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوی نہیں رہتی آوارہ نظری نہیں ہونے چاہیے اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں اچھا کعبت اللہ کی طرف دیکھنا منا نہیں ہے میں نے آپ کو پہلی کہا کہ علماء سے اور مفتیانے کرام سے مسئلہ معلوم کریں اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں کہ ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہوگا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کسی نے دس حج کیوں ہوں اور پچاس عمرے کیوں عالم نہیں ہو جاتا کہ کوئی یہ کہے ہم نے تو جی پچاس عمرے کی ہیں ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے نو عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ مفتیانے کرام سے معلوم کریں جب آپ تواف کر رہے ہیں کعبت اللہ کو دیکھ کے تواف کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں ہاں سینہ نہ پھرے کعبت اللہ کی طرف تواف ایسی ہوگا یوں نہیں ہوگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبت اللہ کو برکت ہے بہت زیادہ اس کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے اور باقی یہ کہ دوران تواف باقی کام جائز ہوتے ہیں مثلا سلام کرنا کسی کے سلام کا جواب دینا پانی اگر پیاس ہے پانی پینا ضرورتاً کلام کرنا کوئی دینی مسئلہ دریاف کرنا کسی سے یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں ان کی گنجائش ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سو آپ ذہن میں رکھئے اس کے بعد سائی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں یہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے سائی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سائی نہیں کر سکتے یعنی ویلچئر کے اوپر اگر آپ صحت مند ہیں ویلچئر پہ نہیں کر سکتے دم لازم ہو جائے گا تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوئے وہ ویلچئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئے جگہ اور وہ جلدیل نہیں کروا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں تھک گئے نہیں تواف کر کے ہرگز نہیں اگر آپ بیمار ہیں ضعیف ہیں کوئی مجبوری ہے کلک بات ہے ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سائی کرنی ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں سائی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا بے وضو بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو مسعہ ہے سائی کے جو مقام ہے یہ مزید سے باہر ہے جب آپ نکلنے لگیں تو باہر تو الڈا قدم باہر رکھیں اور پھر آپ نکلیں اور اس طرح آپ نے یہ حلق وغیرہ کروا لیا اب آپ فارغ ہو گئے ہیں عمرے سے اب آپ کو آٹھ ذلہجہ کا انتظار کرنا ہے آٹھ ذلہجہ کو دوبارہ اب آپ کو حج کا احرام پہننا ہوگا یہاں تک تو یہ اپنے امن تمتوں کا بتایا اب ذرا حج قرآن پر آ جائیں حج قرآن کرنے والے جو ہیں وہ آئیں گے آپ کو پتا ہے حج قرآن میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ اس کی نیت کی جائے گی وہ بھی عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندی سے باہر نہیں ہوں گے ساعی کرنے کے بعد حلق یہ قصر نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ حج کے احرام میں ہیں اب یاد رکھیں جو حج قرآن کرنے والے بھائی بہن ہیں جب آپ یہ فارغ ہو جائیں عمرے سے تو ایک آپ نفل تواف کریں اس کو کہتے ہیں تواف قدوم یہ سنت ہے ان کے لئے کریں گے تو سنت کے ادائیگی ہوگی اور چونکہ آپ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے اس میں آپ ادتباع بھی کر لیں رمل بھی کر لیں اور اس کے بعد بھی آپ ساعی کر لیجئے گا اس نیت کے ساتھ کہ تواف زیارہ کی ساعی میں پہلے کر رہا ہوں تو فائدہ یہ ہوگا کہ دس ذو الحجہ کو جو آپ نے تواف زیارہ کرنا ہے اس میں ادتباع رمل یا یہ ساعی کی حاجت نہیں رہے گی باقی اب آپ نے جیسے اب یہ حج قرآن کرنے والوں نے عمرہ کیا تواف قدوم کر لیا اس میں وہ ساعی وغیرہ بھی ہو گئی یہ بھی آٹھ ذو الحجہ تک ویٹ کریں گے تیسرا حج افراد کرنے والے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈائریکٹ حج کے حج کا احرام پہنتے ہیں عمرے کی نیت نہیں کرتے ان کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے آکے یہ تواف کریں گے اس کو تواف قدوم کہتے ہیں ان کے لیے بھی سنت ہے اور یہ چونکہ حج کی نیت سے احرام پہنا ہوا ہے اسی تواف قدوم میں اتباع رمل اور اسی طرح ساعی کر لیں تو پھر ان کو تواف الزیارہ کے بعد کرنے کی حاجت نہیں رہے گی باقی رہے حج تمتو والے انہوں نے تو عمرے کیا تواف کیا تھا ان کے لیے میرا مشورہ ہے جب آٹھ ذلہجہ کو آپ حج کا احرام پہنیں گے تو حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی تواف کیجئے گا اور اس نفلی تواف میں وئی اتباع بھی کر لیں رمل بھی کر لیں اور اس کے بعد ساعی کر لیں کیونکہ ان کے لیے تو تواف قدوم نہیں ہوتا ان کے لیے عمرہ ہے حج قرآن والوں کے لیے عمرہ اور تواف قدوم حج افراد والوں کے لیے صرف تواف قدوم میں عمرہ تو ہوتا نہیں تو یہ جو حج تمتو کرنے والے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ ذلہجہ کو جب حج کا احرام آپ پہن لیں نیت کر لیں تو پھر آپ ایک نفلی تواف کر لیں اور اس میں آپ اید اتباع رمل اور ساعی کر لیں تو پھر آپ کو تواف الزیارہ کے بعد وہ آرکان نہیں کرنے ہوگے اچھے یہ کیوں کر لیں یہ اس لیے کر لیں کہ دس ذلہجہ کو سارے لوگوں نے ایک بڑا رقن عدا کرنا ہے اور وہ ہے تواف الزیارہ اگر پچیس لاکھ حاجی ہیں تو ان کا قصد ارادہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ کر لیں رش کا عالم کیا ہوگا اب اندازہ کریں اس وقت آپ کو یہ مشفرہ بہت ہی نفع دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نے جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفظ رکھنے کی توفیقہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين